بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتداء میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکیں صاحب اس موامیر کو کوئیت کے امیر کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور سے ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے ایک ہزار ایک سو تین نئی کیسز اور ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ پزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاسی مریض شفایاب ہو جانے کے بعد سہتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دو آزار اٹھ سو چالیس ہو گئی ہے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دنیا کے تیسرے بڑے ائرپورٹ کا عزاز حاصل ہو گیا ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرکھیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لی جواب تفصیل سے خبریں سنییں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کو کوئیت کے امیر شیخ سبال احمد الجابر السبا کی جانب سے ایک سبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی سے الباہر پیلس میں کوئیت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر المحمد السباہ نے ملاقات کی اور انہیں کوئیت کے امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا پیغام میں صاحب اسمو امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے صاحب اسمو امیر کے نام کوئیت کے امیر کے پیغام سے اس عمر کی تصدیق ہوتی ہے کہ دونوں موالک کے لیڈرز باہمی مشاورت کے ذریعہ آپس کے تعلقات کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں دنیا سنہ سیاسی مبصرین نے قطر اور کوئیت کے سٹریٹیجک تعلقات کی تعریف کی ہے جو دونوں ملکوں کی تاریخی شراکت جاری برادرانہ تعلقات اور یقصہ مقاصد کی بنیادوں پر قائم ہیں نائی وزیر عظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن نبد الرحمان آلتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے کوئیت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر المحمد اتصبح نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین القوامی معاملات کے بارے میں تبادلائے خیال کیا کیا ہے ریاست قطر نے افغانستان میں بحالی امن کے لیے اپنی گہری دلچسپی کا یادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے مصبت رول ادا کرتے ہوئے افغانستان کے تمام گروپوں میں مساہلیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ آلیہ احمد بن سیف آلتانی نے ومن فارورڈ انٹرنیشنل اور جارج ٹرون یونیورسٹی کے مشتر کا ویڈیو لنک ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا یہ ایونٹ امریکہ میں قطر کے سفارت خانے کی تعاون سے منقض ہوا جس کا عنوان تھا افغانستان میں امن کا قیام وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے ایک ہزار ایک سو تین نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاسی مریض شفاہ یاب ہو جانے کے بعد سہت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دو ہزار اٹھ سو چالیس ہو گئی ہے وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے تمام افراد کو کارنٹین میں رکھا گیا ہے اور ان کی مکمل میڈیکل کیئر کی دا رہی ہے وزارت نے واضح کیا ہے کہ کرونا وائرس اس وقت اپنے اوروچ پر ہے جس کے دوران متاثرہ افراد کی تعداد میں قدر اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو جائے گی اور کرونا وائرس پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا دنیسنا کرونا وائرس سے متعلق نیشنل سٹیٹیجک گروپ کے چیئرمن اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں انفیکشیس ڈیزیز ڈیویجن کے نگران ڈاکٹر عبدالعطیف الخال نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس پر قابو پانی کے لیے سماجی دوری کی مزید ضرورت ہے عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پولیسی سٹیڈیز میں لیکچر کے دوران ڈاکٹر الخال نے کہا کہ حکومت کی جانب سے وضع کردہ احتیاطی تدابیر جن میں باہر جاتے وقت سوشل ڈسٹنس کا خیال لکھنا فیس ماسک کا استعمال ہاتھوں کو بار بار دھونا اور غیر ضروری ویزرچ سے اجتناب کرنے سے وائرس کے پھیلاو کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے واضح ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے مریضوں کو عالی میار کی میڈیکل سروسیز مہیا کی جارہی ہیں اور اس مقصد کے لیے انتہائی کالیفائیڈ میڈیکل سٹاف کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو مریضوں کا فیملی میمبرز کی طرح خیال لکھتے ہیں ریاست قطر نے لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں سیویلین اور فوجی ہوای اڈے پر مشرقی علاقے کے کمانڈر میجر جنرل خلیفہ افتار کی وفادار فوج کی جانب سے کیے گئے حملے کی شدید مضمت کی ہے قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں اس موقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ ریاست قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کو مسترد کرتی ہے ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہو واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں خلیفہ افتار اور بین القوامی طور پر تسلیم شدہ لیبیا کی حکومت کی فوجوں نے ایک دوسرے کے عسکری ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور دونوں جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کی کرونا وائرس کے سبب جنگ بندی کے اپیلوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے قطر کی وزارت خارجہ کے بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ترابلس شہر کے اندر اور موجودہ بہران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایچ آئی اے کو دنیا کے تیسرے بڑے ائرپورٹ کا رینگ حاصل ہو گیا ہے دنیا میں اس وقت معروف پانچ سو پچاس ائرپورٹس ہیں یہ ایوارڈس سکائی ٹریکس ورڈ ائرپورٹ ایوارڈس دوہزار بیس کے تحت دیا گیا ہے اس سے پہلے سن دوہزار انیس میں حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی دنیا کے بہترین ائرپورٹس میں چوتھی پوزیشن تھی واضح رہے کہ سن دوہزار چودہ میں ایچ آئی اے کے آپریشنز کے آغاز ہی سے اس کی کارکردگی میں بتدرید اضافہ ہو رہا ہے سنگاپور چانگی ائرپورٹ کو سن دوہزار بیس کا دنیا کا بیسٹ ائرپورٹ کا عزاز حاصل ہوا ہے جبکہ ٹوکیو ہینیدہ ائرپورٹ دوسرے نمبر پر اور حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پیسرے نمبر پر ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کر رہی ہیں آج افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چار دھماکیں ہونے کی اطلاع ملی ہے ان دھماکوں میں جو سڑک کنارے نصب کیے گئے دھماکہ خیزمواد کے ذریعے کیے گئے کم از کم چار افراد زخمی ہو گئے دھماکوں کی ضمیداری طالبان یا کسی بھی گروپ نے قبول نہیں کی واضح رہے کہ یہ دھماکیں ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب حکومت دارالحکومت کے اندر کرونا وارث کے پھیلاو کی روکتام کی سلسلے میں لاکڈاؤن پر عمل درامت میں مصروف ہے افغانستان کے مقامی ذرائع ابلاغ کی ریپورٹس کے مطابق کابل میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات دھماکے ہو چکے ہیں تاہم ان دھماکوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی دارالحکومت قابل کے اندر گزشتہ ایک ہفتے میں عملوں میں اضافہ ہوا ہے تہران سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق خلیج امان میں ایرانی بحریہ کی تربیتی مشکوں کے دوران ایک میزائل کے بحری جہاز کو لگنے سے ایرانی بحریہ کے کمس کم انیس اہلکار ہلاک اور پندرہ زخمی ہو جانی کی خبر ملی ہے یہ میزائل ایرانی بحریہ نے فائر کیا تھا جو غلطی سے اپنے ہی بحری جہاز کو جا لگا رائٹرز خبر حصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ایران کے ذرائع بلاغ نے حکومت کے بیان کے حوالے سے اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا ہے ایرانی بحریہ کے بارہ زخمی اہلکاروں کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے جبکہ تین اہلکاروں کو ابتدائی میڈیکل ایڈ کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے واضح ہے کہ ایرانی بحریہ آبنائے حرمز کے اپنے سمندری علاقے میں تربیتی مشکیں کرتی رہتی ہے اور اس پر بین القوامی سطح پر تشویش کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک کے لیے خام دیل کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے یورپ کے بیشتر ملکوں میں کرونا وائرس کے سبب لوکڈاؤن میں آج سے نرمی کی جا رہی ہے لیکن برطانوی حکومت نے وائرس کے مزید پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوکڈاؤن میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے رائٹرز خبرسہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق بلجیم، فرانس، سپین اور یونان میں آج صبح سے لوکڈاؤن میں نرمی پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس سے فرانس میں اب تک چھبیس ہزار سے زیادہ لوگ علاق ہو گئے ہیں جبکہ وہاں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ستتر ہزار سے زیادہ ہے ادھر برطانیہ یورپ میں وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے جہاں مریضوں کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد اکتیس ہزار سے زیادہ ہے وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی دوسری لہر آ جانے کا اندیشہ ہے اس لیے پابندیوں میں فوری طور پر نرمی ممکن نہیں ہے چنانچہ انہوں نے لوگڈاؤن میں یکم جون تک توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے دریسنا کرونا وائرس کے پھیلاو کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسپین کے مختلف شہروں میں لاغو پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کی جا رہی ہے اسپین میں چھبیس ہزار سے زیادہ لوگ انتقال کر چکے ہیں لیکن روزانہ ہلاکتوں کی تعداد اب دو سو سے کم ہو گئی ہے وہاں دو لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ لوگ وائرس سے متاثر ہوئے ہیں تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق جرمنی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے چنانچہ وہاں آئد پابندیوں میں فوری طور پر نرمی کرنے کے آثار نظر نہیں آتے بیلجیم اور یونان میں بھی آج سے لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے جبکہ ترکی میں پہلے ہی سے نرمی کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور عمر رسیدہ لوگوں کو بھی گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے ادھر اروس میں کرونا وائرس کی صورتحال اٹلی اور بلکانی ایک مقابلے میں کلی زیادہ ابتر ہو گئی ہے اور روس میں مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے روس میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکیس ہزار تین سو چوالیس ہو گئی ہے مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وہاں گیارہ ہزار چھے سو چپمن نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے تھے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پھر سن لیجئے صاحب اسمو امیر کو کوئیت کے امیر کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عمور سے ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے ایک ہزار ایک سو تین نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاسی مریض شفا جاب ہو جانے کے بعد صحتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد دو آزار آٹھ سو چاریس ہو گئی ہے